بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آپ کو اس بات کا عیم ہے کہ مکہ مکرمہ کی بیت اللہ اور آپ سلم کا آبائی وطن ہونے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے ہاں بہت اہمیت ہے آج ہم اس سبق میں مکہ المکرمہ کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس سبق کے جتنا سبق ہم نے پڑھنا ہے اس میں جو الفاظ معانی مشکل آتے ہیں وہ ہم پڑھیں گے اور پھر ان الفاظ معانی کی مدد سے ہم آگے اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پہلا لفظ ہے ثقافتن اس کا مطلب ہوتا ہے ثقافت یا کلچر دوسرا لفظ ہے بالدن اس کا مطلب ہے معنی ہے شہر تیسرا لفظ ہے بیت اللہ اس کا معنی ہے اللہ کا گھر چوتھا لفظ ہے اسماؤن اس کا معنی ہے نام یہ جمع ہے اس کا واحد ہوتا ہے اسمن اب اس کے بعد ہم اس سبق کا آگے ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے مکہ مکرمہ ایک مقدس شہر ہے مکہ مکرمہ مدینہ مقدس مکہ مکرمہ ایک مقدس شہر ہے مکہ مکرمہ اسلامی دنیا کی ثقافت کا مرکز ہے مکہ مکہ ایک عظیم شہر ہے وفی مکہ بیت اللہ تعالی اور مکہ میں اللہ تعالی کا گھر ہے مکہ مکہ مکرمہ ایک تاریخی شہر ہے مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے مکہ کے بہت سے نام ہیں منہا ان میں سے کچھ یہ ہیں ام القرآن بکہ البالد الامین ام القرآن بکہ اور البالد الامین تو بچوں آپ نے اس سبب کا ترجمہ لکھنا بھی ہے نیچے اور اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے